انہوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کو مدد مقابل بنا لیا ہے ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی توحید کا تقاضہ ہے لا محبوب الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ مقصود و مطلوب و محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی تھی اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس انتہائی لرزا دینے والی آیت اے نبی ان کے کان کھول دیجئے اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگوں اے ایمان کے دعوے داروں اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتے دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندانہ ہو جائے اور اپنے وہ محل اپنی حویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں انہیں خوب فرنش کیا ہے اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے تو جاہاں دفعہ ہو جاؤں وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا آٹھ چیزیں اقبال نے بہت خوب کہا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند پانچ قریب ترین رشتے آگئے ہیں باپ بیٹا بھائی زوجین اور رشتے دار